السلام علیکم فرینڈز بہت ہی مزیدار چکن نہاری آج ہم بنائیں گے نہاری بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر چکن کے لیک پیسیز یوز کیے ہیں تقریباً 700 گرام چکن ہم نے استعمال کی ہے سوکھے مسالوں کے اندر سابودھنیا ڈیڑھ کھانے کا چمچ زیرہ اور سو آف ڈیڑھ کھانے کا چمچ چار سے پانچ لونگ دو بڑی الائچی چار چھوٹی الائچی ایک ادہ تیز پتہ اور ایک چائے کا چمچ سونٹ ہم نے لے کر تمام مسالوں کو فرائی کیا ہے فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم پیس لیں گے پیسنے کے بعد ہم نے چھننی سے اس کو چھان لینا ہے تمام مسالے کو اچھی طرح چھان لیں گے اب ایک ادھا کپ آئیل ایک پین میں شامل کر کے چکن کی پیسیز اس میں ڈال کے اچھے سے فرائی کریں گے دونوں سائٹ سے ہم نے چکن کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے جب چکن فرائی ہو جائے گی تو ہم نے اس کے اندر لسن ادھرک کا پیسٹ دو کھانے کا چمچ شامل کرنا ہے پیسٹ شامل کرنے کے بعد دو منٹ تک اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے اس کا کچھا پندور کریں گے لسن ادھرک کا اس کے بعد ہم نے جو مسالے پیسے تھے اس کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اندر لال مرچ ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ پیپری کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ شامل کر کے اور آدھا چائے کا چمچ جائفل اور جوویتری اس کے اندر شامل کریں گے تمام مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے چکن کے ساتھ جب مسالہ مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر تین گلاس پانی ڈال کر دس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہماری چکن فرائی ہوگی دس منٹ تک پکے گی ہم نے یہاں پر آٹے کو لے کر بھوننا ہے بلکل لائٹ سا ہم اس کو فرائی کریں گے آٹے کو پانچ کھانے کا چمچ آٹا استعمال کیا ہے دو سے تین منٹ تک فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانی میں شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اچھے سے پیسٹ بنائیے گا کوئی گھٹلی نہ رہ جائے پانی اچھی طریقے سے اس میں ہم مکس کریں گے دس منٹ کے بعد ہم نے اس آٹے کو پیسٹ کو چکن کے اندر شامل کرنا ہے آہستہ آہستہ آٹا اس میں شامل کریں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ بنے اور مسلسل چمچ ہم چلاتے رہیں گے تمام آٹے کے پیسٹ کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اپنے حساب سے جتنا گاڑا ہم نے نہاری کا شوربہ کرنا ہے اس حساب سے پانی شامل کریں گے نمک حض بزائی کا اس کے اندر شامل کر کر آدھے گھنٹے کے لیے بلکل سلو فلیم پر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہماری نہاری تیار ہو چکی اب ہم اس کے اندر بھگار لگائیں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو بارک کاٹ کر ایک کپ آئل چائے کا ہم نے اس کے اندر ڈال کر اس کو ہلکے سے فرائی کرنا ہے جب یہ لائٹ سی فرائی ہو جائے گی تو ایک کھانے کا چمچ پیپرکا پاورڈر اس کے اندر ڈال کر بھون کر ہم نے اس کے بھگار اوپر ڈال دینا ہے مزید پانچ سے دس منٹ تک سلو فلیم پر اس کو ہم دمبر رکھیں گے بہت ہی مزیدار ہماری چیکن نہاری تیار ہو چکی ہے اس کو گرم نان کے ساتھ سرف کیجئے گا میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ